کبھا بہت ہی اداس بیٹھا تھا کالوکوے کی بیوی کالوکوے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اب میں کیا کروں سارا دن ہی گھر پہ فارغ ہی رہتا ہوں پہلے بھی تو میں فارغ ہی رہتا تھا کن وہ اب مجھ کو بھی چھوڑ کر چلی گئی ہے اب میں کیا کروں اسے میرے پاس کوئی کام بھی نہیں اس جنگل میں اب میں اکیلا ہوں اب میں کیا کروں گوری ہوتی تھی نا تو بھوجن اپنے آپ ہی مجھے کھلا دیتی تھی اب میں کیا کروں سارا کرتا ہوں کسی پکشی کے گھر پہ مانگنے کے لیے جاتا ہوں کوا کبوتر کے گھر پہ مانگنے کے لیے جاتا ہے پر جا کر کہتا ہے بھائی بھنٹی مجھے کچھ کھونے کے لیے دے دو میری بیوی نراز ہو کر گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں لکا لکوے تمہاری حرکتیں بھی تو ٹھیک نہیں ہیں نا تم اسے کام کر کے بھوجن کھلایا کرو لیکن تم ہو کہ تم اس کے ہی آسرے پر پڑے رہتے ہو وہ بیچاری تمہیں چھوڑ کے نہ جائے تو کیا کرے دیکھو وہ تمہیں چھوڑ کر تو گئی ہے نا ایک دن کے لیے بھی تم اپنا بھوجن نہیں ڈھونڈ سکتے دیکھو تم ایک دن مانگو گے کوئی تمہیں دے دے گا روز روز کوئی کسی کو نہیں دیتا دیکھو کالوکوے محنت کیا کرو آلسی مت بنو تم بنتی تم تو مجھے باتیں ہی سنانا شروع ہوگے دیکھو تم نہ دو نہ میرے سر پہ کوئی احسان کرو تم جا رہا ہوں بدتمیز بنتی کا بوتر کہیں کا فو نہ جانے اس کو کب اکل آئے گی خدا اس کو خدایت دے میرے رب گسہ ہو کر وہاں سے چلے جاتا ہے جنگل میں جاتا ہے اور جنگل میں بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے کالوکوہ بہت ہی بھیگ رہا ہوتا ہے اب میں کیا کروں اوپر سے یہ بھوک اوپر سے یہ بارش او فو میری قسمت بھی کیسی ہے جا کرتا ہوں کہ یہ اسپاس گھر دے کر وہاں پر تھوڑی دیر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کالوکوہ تھوڑی سی آگے جاتا ہے وہاں پر چاچا کب اتر کا گھر تھا کالوکوہ جا کر دروازہ کھٹ کر آتا ہے اوڑے کون ہے یہاں پر چاچا کب اتر میں ہوں کالوکوہ کالوکوہ تم اتنی بارش میں یہاں پر کیا کر رہے ہو دیکھو تم گھر چلے جاؤ بیمار ہو جاؤگے تم چاچا کب اتر میں بہت دور سے آیا ہوں پلیز بارش رکنے تک مجھے اپنے گھر پہ پناہ دے دو بارش بند ہوتے ہی میں آپ کے گھر سے چلا جاؤں گا دیکھو کالوکوہ چلو ٹھیک ہے تم میرے گھر پہ آ جاؤ پر بارش رکھتے ہی تم چلے جانا کوا چاچا کب اتر کے گھر پہ چلے جاتا ہے اے لوسی یہ کالو ہے ہمارے گھر پہ آیا ہے بارش بہت ہو رہی تھی اے کچھ دیر بھا یہاں سے چلے جائے گا لوسی میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جا رہا ہوں تم ایسا کرو یہ بیچارے کو کچھ کھانے پینے کو دے دو چاچا کب اتر وہاں سے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں لوسی کب اتری جلے بیاں لے کر کالوکوے کو دے دیتی ہے کوا بہت ہی بھوکا ہوتا ہے جلے بیاں کھا لیتا ہے کے بعد وہ گوری کوئی کو دیکھ کر سوچتا ہے اے وہاں کتنی حوبصورت ہے یہ ارے کاش کبھی میری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہوتی تو میری زندگی بس جاتی یہ ایسے گور سے آپ مجھ کو کیوں دیکھ رہے ہو کھوڑ بوجن چاہیے آپ کو کیا نہیں مجھ کو نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ تو کتنی حوبصورت ہیں دیکھئے آپ گسانہ کیجئے میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں دیکھئے میری بیوی مجھ سے بہت ہی لڑتی ہے اور مجھے چھوڑ کر وہ چلی گئی ہے اب اس کو منانے کے لیے جاؤں گا تو وہ کبھی بھی نہیں آئے گی یہ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں آپ مجھ کو بتائیے نا کلو جی آپ اس کو چھوڑ دیجئے آپ دوسری شادی کر لیں دیکھئے آپ مجھ کو بہت ہی حوبصورت لگ رہی ہے کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی کلو جی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو میں تو شادی شدہ ہوں آپ کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں دیکھئے میرے پاس بہت ہی پیسہ ہے اور بہت ہی خوبصورت کھڑ ہے نوکڑ چاکڑ ہیں میں آپ کو بہت ہی خوش رکھوں گا اپنا سب کچھ آپ کے نام لگا دوں گا سن کر لوسی کا بوتری لالچ میں آ جاتی ہے اور کلو کوے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے پیارے دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سکھ ملتی ہے کہ کسی بھی انجان کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں ہم آپ کو ملیں گے نیکس ویڈیو میں ہمارے چینل کو شیئر کریں ہمارے چینل کو شیئر کریں